اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہماری آج کی سٹریم میں جس میں آج ہم انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع کے متعلق ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ کے ساتھ میں انشاءاللہ کئی ساری باتیں دیکھیں گے اور ایک اوپن ڈسکشن بھی کریں گے ہمارا آج کا ٹوپک ہے شیعہ مذہب تاریخ اور عقائد شیعہ ازم کی کیا تاریخ ہے کیا ہسٹری ہے اور شیعہ ازم کے مین عقیدے کیا ہے ہم یہ انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں آئیے میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کی اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا ہے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل پیس تو بنتی ہے حضرت علی پر حضرت فاطمہ پر حسنین کریمین پر یہ میں آپ کو صرف ٹریلر بتا رہا ہوں یعنی کہ یہ ویڈیو کا جائزہ بھی شیعہ کفائیت آج انشاءاللہ کرنے والے ہیں آج کی سٹریم کے اندر تو می برادرز ان سسٹرز مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد ہے افہام و تفہیم مقصد ہے حق واضح ہونا مقصد ہے کہ صحیح بات کیا ہے وہ ہم سب کے لئے واضح ہو کیونکہ حق کے اندر ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہو حق آ گیا ہے تو حق کو جاننا ہم سب کے لئے ضروری ہے ہم لوگ سولو کر دیتے ہیں شیخ کو شیخ آپ ویڈیو کیمران کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ہے اس کے تعریف وغیرہ کے ساتھ شیخ کفائیتی بتائیں گے شیخ آپ پلے کر سکتے ہیں نہیں میرے پاس option نہیں ہے آپ اس کو پلے کر دیجئے سٹارٹ حضرت علی پر حضرت فاطمہ پر حسنین کریمین پر کہ یہ بھی اہل ایویل کا حصہ ہے یا نہیں ایک منٹ شروع کر دیں اچھا حضرامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر حضرت فاطمہ پر حسنین کریمین پر کہ یہ بھی اہل ایویل کا حصہ ہے یا نہیں یہ تو جس میں نے بنیاد بنی ہے تمہید بندی ہے آپ کا موقف کیا ہے میرا موقف تو یہ ہے کہ نبیل اسلام کی ازواج جو صورت العذاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البعیت ہے اور سعی مسلم میں جو اوپر تلے چار حدیث ہیں 625 سے 628 تک اس میں اہل البعیت سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبیل اسلام نے چادر کے نیچے لے کے اور وہی آیت پڑی پھر سعی مسلم میں سکس ریبل ٹو زیرو میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ ہوا تھا اس میں بھی نبیل اسلام نے انہیں کہا اللہمہ اولائی اہل البعیت اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں میرا تھوڑا اس پر سکس کارس ہے میں بتا دوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبیل اسلام کی بیوی ہیں انہیں دوسرے نمبر پہ اہل البعیت مانتا ہوں پہلے نمبر پہ جو اہل البعیت ہے وہ یہی ہیں حسن و حسین فاطمہ اور سیدنا علی یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری اقیدہ رکھتا ہوں اس کی محرزن بتاتا ہوں کیونکہ میرا نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں تو صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل البعیت سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میرے اہل البعیت کے ساتھ میری فات کے بعد اس نے سلوک کرنا میں تو میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل البعیت اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل البعیت ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل البعیت ہیں لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جن اہل البعیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ وہ ہے جو آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ باس ہے جن کو گربلا میں قتل کیا گیا اگلی بات سنیں مسلم شریف میں اس سے اگلی عدیث میں ہے کہ زید بن ارقم غصے میں آکے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل البعیت نہیں ہیں نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل البعیت لیکن جو اولاد ہوتی ہیں جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ ہی اہلِ بیت رہتے ہیں بشرتے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ جائیں تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے اہل البعیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے آپ کے خاندان کے لوگ ہیں آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس اچھا اب زید بن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں اب میں اس کی تعبیل کرتا ہوں کہ وہ متلقن انکار نہیں کر رہے تھے حالانکہ اس میں متلقن انکار ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کا نبی علیہ السلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو حاشم نے نعوذ باللہ لیکن آپ نے اپنا موقع دیا کہ آپ پہلے میں بات بوری کرنوں ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا برا سلوک ہویا حضور کی اولاد کے ساتھ نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی ایون عزت معاویہ رضی اللہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں کیونکہ وہ کمپیٹیٹر سمجھتے تھے ان کو اہلِ بیعت کا اور اہلِ بیعت تو ویسے عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے تو نبی کی جو بیوی ہے نا انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے شیانِ علی کی طرف سے بھی اور شیانِ بنو حمیہ کی طرف سے بھی کیونکہ دونوں کیلئے رسپیکٹیبل اور دیکھیں نا ہمار ابن جیسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں عائشہ نکل چکی ہیں بسرہ سے علی سے لڑنے کے لیے لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مومنین کی ماں ہے تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا جو برا وقت دیکھا ہے اہلِ بیعت نے لیکن آپ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے جی وہ اہلِ بیعت یعنی آپ کا موقف یہی ہے چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ اور یہ ریکارڈڈ ہے دوزار بارہ سے ریکارڈڈ ہے جی جی اچھی بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آوازہ آ رہی ہے جی شیک آ رہی ہے آ رہی ہے دیکھیں اس نے صحیح مسلم کی حدیث کو بنیاد بناتی ہوئے کیا کیا گل کھلایا ہے ذرہا غوث سے سنیے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کو بنیاد بنا کے کہتا ہے کہ مطلب یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ازواج متحرات امہات المومنین رضی اللہ عنہ یہ اہلِ بیعت میں سے نہیں ہے کسی عجیب بات کہتا ہے کہ انہوں نے مطلقا نہیں میں مطلقا نہیں کبھی کہتا ہوا مطلقا نہیں انکار کیا مطلقا اہلِ بیعت میں سے نہیں ہے یہ متضار باتیں کہتا ہے اس کے لہجے سے پتا چلتا نا کہ ازواجِ متحرات کے تعلق سے اس کے من میں کیا ہے اچھا اس روایت میں زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے پوری روایت آپ ایک بار نہیں دس بار پڑھئے انہوں نے کہیں بھی ان کا جو بھی سٹیٹمنٹ ہے اہل بیت کے تعلق سے کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے یعنی جو بات زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ حدیث تو سنائی اوپر لیکن یہ اہل بیت کون ہے حدیث کے راوی حدیث کی کوئی تشریح کریں صحابی بھی اپنے حدیث کا کوئی مطلب بتائیں تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں میری طلاق والی آپ کتاب دیکھ لیجئے اس میں میں نے بہت ساری ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ ایک راوی حدیث کا فتوہ حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے اور اہل علم اس کو نہیں لیتے ہیں ایسے کئی جگہ پہ ہوتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو معاملہ دیکھ لیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ اکنے بھی سن کے حدیث روایت کی انہوں نے کہ اگر لوڈی کو آزاد کر دیا تھا تو یہ طلاق نہیں ہے جبکہ صحیح سن سے ان سے ثابت ان کا فتوہ ثابت ہے کہ نہیں اگر لوڈی کو آزاد کر دیا گیا تو یہ طلاق ہے اس طرح کی بہت ساری مثالیں میں نے اپنی طلاق والی کتاب میں نقل کی ہے وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ شخص نے اپنی پوری گفتگی کی بنیاد کس میں رکھی ہے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قول پر یہ نکتہ ذہن میں رکھی ہے کسی مرفوع حدیث میں بنیاد نہیں رکھی ہے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قول پر اور زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے قول کی بنیاد جس بات پر رکھی ہے اس کو یہ شخص چھپا گیا اس کو یہ شخص جو ہے چھپا لیا شروع میں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نکل کی اس کو اس نے منشن نہیں کیا بیان نہیں کیا البتہ دوسری جگہ جو امام مسلم رحملہ نے اس روایت کو ریپیٹ کیا جہاں زید بن عرقم کہتے ہیں لا نہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ نکار کیا تو وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بیویوں کو اگر طلاق ہو جاتی تو وہ الہدہ ہو جاتی ہیں بس وہ تو دو چیزوں کو بنیاد بنا کے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ان میں سے ایک بات اس نے بتائی ہے کہ بیویوں طلاق کے بعد الگ ہو جاتی ہیں اور پہلی بات اس نے نہیں بتائی ہے پہلی بات کیا ہے صحیح مسلم میں آپ جا کر دیکھیں کہ زید صحیح مسلم کے حدیث تمہار ہے جو جس حدیث کی طرف یہ اشارہ کر آئے اس میں زید بن عرقم کیا آپ کہتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اے زید کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں تو زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نساؤہ من اہل بیتی آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں ولیکن اہل بیتی لیکن اہل بیت کون ہے من حریم صدقت بادی یہ بہت اہم چیز ہے کیا کہا زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے یہ بنیاد ہے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے بنیاد کی اصل اہل بیت کون ہے وہ جو کہنا چاہتے ہیں اصل اہل بیت کون ہے جن پر صدقہ کیا ہے صدقہ حرام ہے لیکن علیہ وسلم اس بات کو کھا گیا کیونکہ اس ڈیفریشن میں کے تحت اور اس تعریف کے تحت اور اس وصف کے تحت ازواج متحرات بھی اہل بیت میں آتی ہیں تو یہ جو بنیاد بنایا اس شخص نے کہ اہل بیت وہ ہیں الفاظ یہ یہ علی میزہ نے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو بنیاد بنایا اور زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کی بنیاد جو اہل بیت کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کی بنیاد انہوں نے کسی مرفوع حدیث پر نہیں رکھی ہے یہ ان کا اپنا استحاد اور ان کا استحاد مبنی کس پر ہے اس پر کی جن پر صدقہ حرام ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس جیفنیشن کے اطلاع تھے اگر کوئی بھی افراد ایسے مل جائیں جن پر صدقہ حرام ہے تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں چنانچہ عزوات متحرات کا مسئلہ یہی ہے کہ ان پر بھی صدقہ حرام ہے اس کی دلیل موجود ہے لیکن اسے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ میں بتا دوں کہ زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہاں جو گنایا ہے اہل بیت ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا ہے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کہا کہ ہم ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس آل علی آل عقیل آل جعفر آل عباس درہا غور کیجئے کہ آل حارس کا ذکر زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے حالانکہ آل حارس بھی بن حاشم میں سے ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سریح حدیث کی بنیاد پر اہل بیت میں آتے ہیں اور وہ بھی یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح مسلم سے میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آل حارس بھی ایک تو بن حاشم میں ہے ان میں ہونا ہی کافی ہے ایک دلیل ہے لیکن اس کے علاوہ بن حاشم میں ہونے کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے حدیث ہی موجود ہے چنانچہ حدیث نمبر ایک ہزار بہتر ون زیرو سیون ٹو اس حدیث میں کیا ہے حدیث بڑی لمبی ہے میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے کلیے رہو عبد المطلب بن حریص انہوں نے روایت بیان کی ہے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں عبد المطلب بن عبیاء عبد المطلب بن عبیاء یہ روایت بیان کرتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں آسانت فرمائے یہ کہتے ہیں کہ ربیاء یعنی میرے والد اور عباس بن عبد المطلب ان دونوں نے ہم دونوں کی بارے میں کہا ہم دونوں سے کیا مراد ہے ایک یہ جو ہے عبد المطلب مراد ہے اور دوسرے فضل بن عباس عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے مراد ہے کہا کہ ہم دونوں سے کہا ہم دونوں سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کی صدقے کی وصولی پر آپ کو معمور کر دیں اور پھر یہ کام کرنا اور جیسے اور لوگوں کو مہندانہ ملتا ہے آپ لوگوں میں ملے گا چنانچہ یہ آگے روایت میں ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں میں الفاظ پیش کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث 1072 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نیکی کرنے والے ہیں صلی اللہ رحمی کرنے والے ہیں اور ہم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں وَقَدْ بَلَغْنَنْ نِکَاحَ ہم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یعنی اشارہ یہ کہ ابھی ہمارے اخراجات ہم کو شادی کرنا ہے تو شادی کرنے کے لئے ظاہر ہی کہ کچھ پیسے بھی چاہیے تو ہمیں اگر یہ کام آپ دے دیتے دیکھیں روایت کی الفاظ کیا ہے روایت کی الفاظ یہ ہے کی فَجِئْتَنَا لِتُ أَمِّرَنَا أَلَّا بَعْدِ حَادِهِ الصَّدْقَات تو ہم آپ کے پاس اس لئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بھی امیر بنا دیں ہمیں بھی ذمہ داری دیں یہ جو صدقات کی کے وصولی کی جو ذمہ داری ہے ہمیں بھی دے دیں فَنُؤَدِّي الَعِقَا كَمَا یُؤَدِّ النَّاس جیسے لوگ صدقات وصول کا آپ کو دیتے ہیں ہم بھی لاکے دیں گے وَنُسِبُكَمَا يُسِبُونَ اور جیسے لوگوں کو اس کا مہنتانہ ملتا ہے ہم کو بھی ملے گا اب یہ کون ہیں دیکھئے یہ ربیعہ بن حارس ہیں اور فضل بن عباس ہیں یہ دونوں اہلِ بیت میں سے ہیں اور یہ دونوں آکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صدقے پہ جو ہے معمور کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہا صدقہ آلِ محمد کے لیے مناسب نہیں ہے کیا کہا کہا یہ لوگوں کی میل کو چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے پہ حامل نہیں ملایا اور کہا کہ آلِ محمد یعنی اہلِ بیت کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے اور رہی بات انہوں نے جو منشن کیا تھا کہ ہم شادی کے لائق ہو گئے ہیں اور ہمیں شادی کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کا رشتہ جو ہے تہہ کر دیا روایت آپ پوری پڑھیں گے لمبی روایتیں مسلم میں پڑھیں اور آخر میں جو روایت کا جملہ ہے وہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خمس جو ہمارا حصہ ہے اہلِ بیت کا حصہ ہے خمس میں سے ان کی مہر ادا کر دینا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی اخراجات برداشت کیے رشتے کی رہنمائی کی کس کس سے شادی کرنا ہے اور خرچہ اٹھایا تو اس حدیث میں دو چیزیں دیکھیں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ صدقہ آلِ محمد کے لیے درست نہیں ہے یہ آلِ حارس میں سے تھے ربیہ کہا کہ صدقہ درست نہیں ہے اس لیے صدقہ درست نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دے سکتے اور پھر آگے کہا خمس جو خاص اہلِ بیت کا تھا اس میں سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا یہ دونوں باتیں کیا بتا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی سلم کا اپنا فیصلہ ہے یہ بہت ہی واضح دلیل ہے صحیح مسلم کے حدیثے کہ آلِ حارس بھی اہلِ بیت میں داخل ہیں ان کے لیے صدقہ حرام ہے ان کو اللہ کے نبی سلم نے خوص دیا ہے یہ بہت ہی واضح اور بنو حاشم میں سے بھی ہیں یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ آلِ حارس بھی اہلِ بیت میں ہیں لیکن اب پلٹ کے جا کے صحیح مسلم کے روایت دیکھئے اور ڈھونڈئے کیا زہد بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں آلِ حارس کو گنایا ان کا شمار کیا ہے آلِ عباس کو گنایا ہے تو اس حدیث میں آلِ عباس اور آلِ حارس دونوں میں سے ایک ایک فرد اللہ کے نبی کے پاس آئے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور وہ آلِ حارس میں سے تھے یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اہلِ بیت میں شمار کیا تو پتہ یہ چلا کہ زہد بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہاں آلِ حارس کا تذکرہ نہیں کیا تو آلِ حارس کا تذکرہ نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آلِ حارس اہلِ بیت میں سے نہیں ہیں تو اگر زہد بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اور یہ معلومات رہ جاتی ہے ان کے علم میں نہیں ہے تو پھر اہلِ بیت ازواجِ متحرات کیلئے بھی صدقہ حرام ہے یہ بات اگر ان کے علم میں نہیں رہتی ہے تو یہ کوئی تاجو کی بات نہیں ہے تو بہرحال صحیح مسلم کی جو روایت علی مرزا نے پیش کیا اس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہیں بنیاد یہ رکھی ہے کہ اہلِ بیت وہ ہوں گے جن پر صدقہ حرام ہے اور ازواجِ متحرات پر بھی صدقہ حرام ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے خود اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خالد انسائید نے ان کے پاس صدقہ بھیجا فردت ہوں نے ریٹن کر دیا واپس کر دیا وقالت اور کیا کہا واپس کرنے کی وجہ کیا بتائے اِنَّا آلِ محمد کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آل میں سے اہلِ بہت میں سے ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے تو دیکھیں یہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ آئیشہ رضی اللہ کے بارے میں ازواجِ متحرات کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ بھی رول ہے یہ بھی اصول ہے کہ اپنے بارے میں جو شخص شہادت دے اپنے بارے میں اگر کوئی بات کہے تو ان کی بات زیادہ محتبر ہوتی ہے بنیسمت کی دوسرا آدمی کیونکہ ازواج متحرات کے ساتھ کیا معاملات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سکھایا ہے کیا بتایا ہے یہ بات یہ بات ازواج متحرات سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا نہیں گان سکتا ہے تو زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ازواج متحرات کے لیے بھی صدقہ حرام ہے اگر یہ بات ان کے علم میں ہوتے تو یہاں پہ زید بن عرقم رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ ازواج متحرات جو ہے یہ اہل بہت میں سے نہیں آتی ہیں تو یہ کلیر ہو گیا کہ یہاں پہ زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے جو وجہ بتائی ازواج متحرات کو اہل بہت سے خارج کرنے کی یا یہ کی جو اصل اہل بہت کو شمار کرنے کی جو وجہ بتائی وہ صدقہ ہی کو بریاد بنایا ہے کہ صدقہ جن کے لیے حلال نہیں ہے تو ازواج متحرات کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے اور زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے آل حریس کا ذکر بھی چھوڑ گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے تو یہ پہلی بنیاد ہے جس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا گیا اب رہی دوسری بنیاد جو آلی مرزا نے کہا انہوں نے کہا کہ بھئی بیویوں کا محمل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر طلاق دے دی گئی تو وہ گھر سے الگ ہو جاتے ہیں تو مسئلہ یہ بھی کیا ہے ایک اجتہاد ہے یہ بھی زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے یہ دونوں باتیں یعنی صدقہ کی بات کرنا اور یہ اجتہاد کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس بارے میں زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص نہیں ہے ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے وہ اجتہاد کر کے بتا رہے ہیں تو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ طلاق دے دی گئی تب تو وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اور خواتین کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ کہیں لیکن عزواج متحرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ان کے بارے میں نص موجود ہے اور یہ فقہ کا قائدہ نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں تو جب نص موجود ہے ثبوت موجود ہے دلیل موجود ہے کہ صدقہ ان کے لئے حرام ہے صدقہ وہ نہیں کھا سکتی ہیں اوزائی سے بات ہے کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتی ہے یہ حکم مرفو ہے تو ان کا یہ کہنا استحاد نہیں ہے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی کی طرف سے کہنا ان کا صدقہ نہ کھانا اور پھر ایک اور نوایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھنا شکایا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 3-3-6 ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کے جو الفاظ آپ سے مروی ہیں اس میں کیا ہے اس میں ہے قُلُوا اللہم صلی علی محمد وَاَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَتِهِ کَمَا صلی اللہ علیہ وسلم وَبَارِكَ لَا محمد جیسے اہم معاملے میں اللہ کے نبی سسم نے ازواج کا ذکر کیا دوسری روایت میں آل کا ذکر اس کا مطلب نس حدیث سے ازواج آل میں شامل ہیں تو جب دلائل موجود ہیں کہ ازواج متحرہ شامل ہیں اہل بیت میں تو پھر استحاد کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتے اور عام خواتین کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے کی طلاق کے بعد الگ ہو سکتے ہیں لیکن ازواج متحرات کے بارے میں تو سوچی بھی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی نس موجود ہے ابھی اس نے خود بیان کیا ہے کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ نبی کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ازواج متحرات کے بارے میں تو یہ کنفرم ہے کہ ان کو نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد جو جو ازواج متحرات ہیں ان میں سے کسی کوئی یعنی دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تمام ازواج متحرات اہل جنتی ہیں اور نبی جیسے دنیا میں بیوی ہیں نبی کی ایسے آخرت میں جنت میں بھی بیوی ہیں تو ان کا معاملہ تو ان کا معاملہ تو الگ ہوئی نہیں سکتا یہ تو پوری طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی بیوی ہیں آخرت میں بیوی ہیں تو ان کے بارے میں کسی اور رشتے کے بارے میں آدمی کہے تو کسی حد تک سوچا بھی جا سکتا حالانکہ وہ بھی محل نظر ہے لیکن خاص عزواج مطارات کے بارے میں تو کوئی گنجائش نہیں استعاد کرنے کی جو ہے طلاق دے دیں گے تو معاملہ الگ ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی دوسری جو حدیث ہیں وہ صراحت کرتی ہیں کہ تمام عزواج مطارات جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ ہوں گے اور اس بات کے دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ وہ حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کے اس شخص نے کہا ہے کہ عزواج مطارات جو ہے اہلِ بیت میں سے نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ قرآن کی آیت دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اہلِ بیت قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصل اہلِ بیت جن کو قرار دیا وہ عزواج مطارات یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر اہل خانہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف جن کو دیا گیا ہے وہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور جب بھی کہا جاتا اہل تو سب سے پہلے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی شامل ہوگا تو وہ بیویاں ہی ہیں اس کے بعد دوسرے لوگ بھی شامل ہوگے سندھکار نہیں لیکن سب سے پہلے اہل بیت میں اگر کسی کے شاملت ہوگی تو وہ اللہ کے نبی وہ کسی بھی شخص کی بیویاں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بدرجہ علیہ وسلم میں شامل ہیں اچھا اس نے آگے کیا کہا آگے اس نے کہا کہ ازواجِ متحرات نے دونوں طرف سے انجوائے کیا ہے حالانکہ یہ تعبیر طرح مناسب نہیں ہے ذرا تو اس نے کہا کہ بنو عمیہ بھی ان کو مانتے تھے اور شیان علی بھی شیان علی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی ان پر کوئی آفت آنے والی نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تاقید کی ہے کہ اہلِ بہت کا خیال لکھنا تو اس تاقید میں ازواجِ متحرات کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ کئی مسئلہ آنے والا ہے نہیں اس سے ان کے بارے میں کوئی تاقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بنو عمیہ اور یہ شیان علی یہ سب جو ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے عزت کرتے تھے اچھا بنو عمیہ کے بارے میں تو اس بندین نے کا واحد ہے دیا کہ وہ عزت کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن دوسرے لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے تھے اور جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم شیان علی ہیں کیا وہ بھی ازواجِ متحرات کی عزت کرتے تھے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس سے پہلے بھی بتایا گیا اور بہت سارے علماء نے ذکر کیا جو بھی تاریخ سے واقف ہے وہ شخص اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ازواجِ متحرات کے ساتھ بھی بتتمیزی کی ہے ان کے ساتھ گستاخیاں کی ہیں ان لوگوں نے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم شیانِ علی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ساتھ دینے والے ہیں پچھلی اشتریم میں مالک الاشتر پر بات ہوئی تھی یہ وہ بےہدہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنوں کی ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ بتتمیزی کی بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے دیکھیں اس کے الفاظ ہیں الفاظ کیا ہے کنانا کہتے ہیں کی کن تو اقودو بے صفیہ بنتی ہوئی میں صفیہ بنتی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سواری لے کے ان کی سواری لے کے چل رہا تھا وہ جا رہی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کھانا دینے کے لیے فلقیہ الاشتر تو یہ مالک اشتر راستے میں آکے کھڑا ہو گیا فزرب وجہ بغلتیہ ان کی سواری کے چہرے پر مارا حتی مالت قریب تھا قریب تھا کہ وہ گر پڑی قریب تھا کہ وہ گر پڑتی یعنی اس بدبخت نے اس مالک الاشتر نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ یہ بتتمیزی کی کہ وہ گرتے گرتے بچیں اس کے بعد انہوں نے کیا کہا اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہا ردونی لا یفضانی حادل کلب کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو لا یفضانی حادل کلب یہ کتہ ہمیں رسوہ نہ کر دے یہاں سے ہٹاؤ یہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کو اتنا تنگ کیا ان بخت بختوں نے کہ انہوں نے کتہ کہا یہ جو لفظ ہے کتہ یہ بہت سخت لفظ ہے بہت زیادہ کوئی پریشان ہو جائے تب ہی وہ کتہ کا لفظ کہے گا آپ بتائیں ازواج متحرات میں سے کسی نے بھی بنو امیہ کو یا بنو امیہ سے نسبت رکھنے والے کسی فرد کے بارے میں کہا کتہ کا لیکن یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کتہ کا ہے مالک علشتر کو جس کو یہ رحمہ اللہ بولتا ہے جس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے بڑے چہتے ہیں علی کی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس کو تو مروانے کا پلان وہ کر رہے تھے لیکن مسئلحتاں وہ انہوں نے اس ماملے کو روک دیا اس پر اس کو انجام نہیں دیا لیکن یہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی چہتا نہیں تھا جسی دعوے کرتا تھا تو یہ کہنا نا کہ مہات المومین کے ساتھ تو کوئی مسئلہ پیش آنے والا تھا ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں تھی اس لئے ان کے بارے میں تاقید کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ بات غلط ہے ان لوگوں نے جو سبائیوں تھے اور یہ جو شیعت کا دعویٰ کرنے والے تھے ان میں ایسے بھی بدتمیز لوگ موجود ہیں جو ازواج مطارات کے ساتھ جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں اور کتہ کتے کا خطاب انہوں نے حاصل کیا ہے بلکہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے تو بدوہ دی مالک الاشتر پر بدوہ دی اور بدوہ لگی ہوئی ہے تو ازواج مطارات بھی پریشان تھی ان لوگوں سے انہوں نے بدوائے دی ہیں کتہ کہا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ازواج مطارات کو جو ہے آگے چل کے کیا ہونے والا تھا ان کو کیا مسئلہ تھا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ شخص ابھی اہل بیعت کا بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں لیکن اہل بیعت میں سے تمام اہل بیعت سے لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ شمار ہی نہیں کرتے محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو دیکھئے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جواب آتا ہو گئے اس نے جو بھی بنیاد جس بنیاد پر ازواج مطارات کو خارج کیا تھا اس کا جواب دیا جا چکا اور یہ آخر میں جو یہ شخص کہہ رہا تھا کہ نہیں دیکھو ازواج مطارات کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی پریشانی نہیں آنے والی تھی آج بھی پریشان کیا جا رہا بلکہ خود علی مرزا بھی امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کو ظالم کہہ رہا ہے باغی کہہ رہا ہے جیسا کی اس کی ویڈیو موجود ہے باقیتا ویڈیو میں موجود ہے کہ یہ شخص ظالم کہہ رہا ہے اور باغی کہہ رہا ہے اچھا تو یہ لوگ جو اہل بیعت کا اچھا اس سلسلے میں ان لوگوں نے اہل بیعت کے ساتھ جو گستاخیہ کی نا اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بہت ہی ڈیٹیل میں اللہ میں احسان رحم اللہ کی کتاب ہے شیعہ و اہل البیعت عربی میں بھی ہے اردو میں ترجمہ بھی ہے اس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اہل بیعت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے کس طرح سے ایک ایک کی جو ہے توہین کی ہے بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخین لوگوں نے کیا اور آج بھی کر رہے ہیں ویڈیو پہ یوٹیوب پہ دو ویڈیو آج بھی موجود ہیں میں نے خود دیکھا ہے جس میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معازنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہے اور حسین رضی اللہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قائد بتاتا ہے اور دلیل کیا دیتا ہے دلیل یہ دیتا ہے کہ بہتر قائد وہ ہوتا ہے جس کو جو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جاؤ تو بھی کوئی چھوڑ جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور ادھر اللہ کے نبی کہتے تھے آو آو لیکن کوئی آنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ کے نبی سم کے ساتھ جنگ میں چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے فرار ہو گئے لیکن حسین کو چھوڑ کے کوئی نہیں گیا تو یہ گستاخی نہیں ہے آپ اہل بیت کو جو بھی فضلت ملی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے اور آپ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حال ہے خود علی مرزہ کا معاملہ دیکھ لیں جب بھی دشمنان اسلام میں سے کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا یہ شخص ان کی حمایت میں نظر آئے گا یہ شخص ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے گا ان کے ڈیفنس میں نظر آئے گا بلکہ امام ابن تیمی رملے کے جو کتاب ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہے اس کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے دور میں ہوتے تو میں انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اس کے علاوہ مقدمہ کرتا ہے یہ معاملہ ہے یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے گساکی کرتے ہیں ان کے پہلوں نے بھی کیا خود علی مرزا کے بارے میں دیکھ لی کس طرح سے بات ہے یعنی نبی کی جب بات آتی ہے تو کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے تو اہل بیت سے محبت کا کیا فائدہ ملا گا آپ کو اگر جس کی نسبت سے اہل بیت کو فضل ملا شرف ملا آپ اس اصل نبی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی علی رضی اللہ کو بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جو یہ حسین رضی اللہ کے بارے میں جو ہے دعویٰ کرتے ہیں علی رضی اللہ بھی شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ایک قاتل ہے لیکن یہ لوگ نا بلکہ نہیں اپنی تاریخی کتابوں میں کہیں گے دیکھو خلافت کے موقع پہ یہ ڈر گئے اسی طرح سے باغ فدق کا مسئلہ آیا تو بھی نہیں دلوا پائے اور اسی طرح سے امی قلصم سے عمر فاروق کا نے شادی کا پیغام دیا کہ ڈر کے مارے شادی کر دی یہ کیا ہے توہین نہیں تو کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کس طرح کی بات یہ لوگ لکھتے رہتے ہیں بہت ہی مطلب ایسی سی بات ہے جس کو ہم نکل بھی نہیں کر سکتے تو یہ اہل بیعت سے محبت کا دعویٰ کریں گا اور اس طرح کے الفاظ یہ لوگ اہل بیعت کے بارے میں کہیں گے حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ مظلوم اہل بیعت ہیں جن کی سب سے زیادہ گستاخیہ ان لوگوں نے کی ہے سب سے زیادہ جن کو تکلیف دی ہے ان کی حیات میں بھی ان کی افات کے بعد بھی یہ لوگ ان کے بارے میں اناب شناب بکتے رہتے ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ خود شکوا کیا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اور پھر آگے بڑھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو ان کو تو شہید بھی کیا ان لوگوں نے انہال آکھوں نے شہید بھی کیا کوفہ بلایا اور بنانے کے بعد خود ہی جو ہے شہید کر دیا تو یہ اہل بیعت سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں خود اہل بیعت کو پریشان کرتے ہیں ان کی گستاخی کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت سے بڑے محبت کرنے والے ہیں ہم اہل بیعت کو چاہنے والے ہیں ایسی طرح سے ذہن لابدین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کو تو یہ یزید کا غلام کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یزید کی غلامین انہوں نے اختیار کر لی یزید کی خلاف کچھ نہیں بولے یزید کے پاس گئے تھے یزید کی پاس انہوں نے یہ بھی کہا آتا نا ماشینہ ہم نے جو مانگا یزید نے ہم کو دیا اس کے بعد جب تک یزید زندہ تھا اسی طرح پر ایک لذب ہی انہوں نے کہا تو اس بنیاد پر یہ لوگ ذہن اللہ عبدین کو بھی برابلا کہتے ہیں رحمہ اللہ تو یہ کونسی اہل بیعت کی محبت ہے کہ آپ نے چند شخصیات کو چن لیا ہے آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اصول کے لحاظ سے علی رضی اللہ کی ساری اولاد اہل بیعت میں سے لیکن یہ صرف حسن حسین دو کو اہل بیعت میں مانیں گے صرف حسن حسین کو تو تمام اہل بیعت میں اہل بیعت بنو حاشم میں جتنے بھی وہ افراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مسلمان ہیں ان سب کو جو ہے اہل بیعت میں اور ان سب کو اور ان سب کی اگلی نسلوں کو اہل بیعت میں شامل مانا جائے گا لیکن یہ لوگ سب کو شامل نہیں مانتے اور یہ اہلِ بیعت کے نام سے بھی جن کا تذکرہ کریں گے تو صرف ان اہلِ بیعت کا تذکرہ کریں گے جن کا معاملہ آپسی لڑائیوں سے جڑا ہوا ہے آپ اس بات کو نوٹس کریں گے ان کے بیانات دیکھیں ان کی تقریریں دیکھیں ان سب میں آپ کو دیکھے گا کہ یہ تذکرہ کریں گے جنگ جمل کا جنگ سفین کا قربلا کا یعنی جو آپسی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کے حوالے سے وہی ان کا کل اساسہ ہے اسی پر انہوں نے اپنی پوری دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے باقی وہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی وہ افراد جنہوں نے کفار کے خلاف جو ہے لڑائی لڑی ہے اور کفار کو زیر کیا ہے اسلام کی خدمات انجام دی ہے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے جنانچہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہلِ بیعت میں سے نہیں ہے اہلِ بیعت میں سے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی فضیلیت فضیلت کی یہ حامل ہیں بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے منحاجو سننا جل 6 صفحہ 194 بھی دیکھیں لکھتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي بَنِ حَاشِمْ بَعْدَ عَلِئِنْ اَفْضَلُ مِنْ حَمْزَ وَجَعْفَرْ کی بنو حاشم میں علی رضی اللہ عنہ کے بعد حمزہ حمزہ اور جعفر رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ بات چونوں نے کہی حقیقت میں اگر روایت میں جا کے دیکھیں تو اس میں دم ہے یقیناً حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا اللہ کے نبی کی دل میں بہت برا مقام تھا صحیح بخاری کی روایت ہے نا واشی نے جب شہید کیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس وہ آئے مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا تم میرے سامنے جو ہے مت آنا یہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے الفاظ کیا ہے روایت کے الفاظ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھاؤ مجھ سے دور ہو اچھا علی مرزا نے ایک دوسری ویڈیو میں اسی روایت سے اسطلال کرتے ہوئے کیا کہا غم غم حسین پہ اسطلال کیا کہ غم تو ہم تو ماتم نہیں مناتے لیکن غم تو اسی سے کہا تھا کہ میرے قریمت آنا کہنے کی وجہ ہی ای تھی کہ حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا جو غم ہے وہ تازہ نہ ہو جائے وہ یاد نہ آئے وہ پورا منظر جو ہے دوبارہ جو ہے ذہن میں نہ آئے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات من کرنا برحال حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے اور انہوں نے جو جنگ بدر میں بہادری دکھائی ہے جنگ اہد میں بہادری دکھائی ہے اس کا تذکرہ یہ نہیں کرتے یہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی میں سے بس ایک واقعہ بیان کریں گے ان کے واقعے کا ایک واقعے کا صرف ایک ٹکڑہ بیان کریں گے جو جھوٹ ہے بے سرپرکہ ہے کیا کہیں گے ہند نے جا کے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا مازاللہ اور ان کا کلیجہ چپایا حالانکہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہند کا اس میں دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں نہ انہوں نے حکم دیا نہ انہوں نے کلیجہ چپایا نہ وہشی ان کا غلام تھا کوئی لنک کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن یہ نالائک لوگ جھوٹ بولیں گے تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اسلام کے ان کی خدمات جو بہت ساری ہیں ان میں سے کسی کا یہ تذکرہ نہیں ہے یہ کون سے علیہ بیت کے محبت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حمزہ رضی اللہ سے اس قطرہ محبت کرنے والے تھے یہ کون سے محبت کرنے والے ہیں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جھنڈا اگر اللہ کے نبی نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہے تو حمزہ رضی اللہ تعالی اس سے بہا شرف کیا ہوگا اس سے بڑا عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسلامی تاریخ میں کفار کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے عالم بلند کیا وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خود جنگِ بدر میں دیکھ لیے اسلام اور کفر کی سب سے بڑی لڑائی تھی جنگِ بدر اسلام اور کفر کی سب سے بڑی لڑائی تھی اس لڑائی میں اس لڑائی میں سب سے آگے جو لوگ بڑھے تھے سب سے آگے جو لوگ بڑھے تھے وہ کون تھے جو لوگ سب سے آگے بڑھے تھے پہلے جو لوگ بڑھے تھے آگے تو ان لوگ نے مکہ والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو تو ہمارے مرتبے کے نہیں ہیں آپ دوسروں کو بھیجو تو اللہ کے نبی ساسم نے دوبارہ جن تین لوگوں کو بھیجا تھا وہ تینوں کے تینوں اہلِ بیعت میں سے تھے وہ تینوں کے تینوں اہلِ بیعت میں سے لیکن یہ لوگ کربلا کا واقعہ بیان کریں گے جنگ جمل کا واقعہ بیان کریں گے جنگ صفیر کا واقعہ بیان کریں گے لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ جنگ جو سب سے عظیم و شان لڑائی تھی جس میں شرکت کرنے والے ہر فرد کی بخشش ہوگی جنتی قرار پایا وہ لڑائی نہیں بیان کریں گے جنگ جمل کی جنگ صفیر کی جس میں شرکت کے بعد علی رضی اللہ خود پچھتا رہے تھے خود کہہ رہے تھے کہ کاس اس سے پہلے میں فوت ہو گیا ہوتا دنیا سے چلا گیا ہوتا اس کا تسکرہ کریں گے جس لڑائی کو خود علی رضی اللہ پسند نہیں کرتے تھے اور وہ لڑائی جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی عزت بڑھاتی ہے جو ان کے لئے بہت بہت شرف ہے جنگ بدر جو بہت بڑی لڑائی ہے اس کا یہ تسکرہ نہیں کریں گے اس لڑائی کی شروعات میں سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے جو تین افراد تھے وہ تینوں کی تینوں اہل بیعت میں سے تھے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت تھے کہ حمزہ علی اور عبیدہ یہ تینوں آگے بڑھے تھے اور یہ تینوں جو ہے یہ اس میں یہ حمزہ علی رضی اللہ علی بلکہ اس میں سورہ حج کے آیت نمبر ونیس میں ہے حادانی خسمانی اختصم فی ربیم اسی کی تفسیر جو ہے روایت میں صحیح بخاری حدیث عمر 3965 میں مروی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ تفسیر مروی ہے علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو سب سے پہلے جنگ بدر میں آگے بڑھے تھے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ حادانی خسمانی اختصم فی ربیم کہا جنگ بدر میں جو لوگوں نے مبارزت کی سے سب سے پہلے آگے بڑھے تھے حمزہ علی عبیدہ تو ان لوگوں کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ وہ فضلت ہے جو علی رضی میں بیان کرتے تھے جنگ بدر میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا اس کو قرآن کی تفسیر کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمارے لئے قرآن کی آیت نازل ہو اس کو اپنا اتنا شرب سمجھتے تھے اتنا عزت سمجھتے تھے لیکن یہ لوگ اس چیز کا اس واقعے کا کبھی تذکرہ نہیں کریں گے تو کہنے کا بدلہ بھی ہے کہ اہلِ بیت ان کی نظر میں کیا ہے بس وہ جو آپسی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں انتشار برباہ کرنے کے لئے اہلِ بیت کا نام لیں گے لیکن اہلِ بیت کی جو دوسری خدمات ہیں بلکہ وہ اہلِ بیت جنہوں نے کسی لڑائی میں آپسی لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا کبھی کنارہ کش رہے ان پر تو یہ لوگ ان کی تو گستاکیاں کریں گے کبھی نام نہیں لیں گے آپ دیکھیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا کوئی جو ہے کوئی تاریخ آپ نہیں پائیں گے کی آپ سے لڑائی میں شریک رہے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی فضلت بیان کیے ابو حرہ رضی اللہ تعریف کیے اور یہ کھانا کھلانے والے تھے طلبہ پر خرچ کرنے والے تھے جب کچھ بھی نہیں رہتا تھا تو بھی جو ہے گھر میں لے کے چلے جاتے تھے وہ مٹکہ توڑ کے جو شہد کا مٹکہ ہوتا توڑ کے دیتے تھے یہ کچھ بچا ہے یہ کھالو تو اتنی لوگوں کی مدد کرنے والا یہ جو کارنامے اہل بیت کے یہ تذکرہ نہیں کریں گے یہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جنہوں نے مسلمانوں کے انتشار کو ختم کیا ایک پلیٹ فارم پر علا کے متحد کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس عدہ کی تعریف کی صحیح بخاری کے روایت تھے انہیں ابنی حادہ سعید میرا یہ لڑکا سردار ہے اور دو مسلمانوں کے دو گروہ کو ایک اٹھا کر دے گا آپ ذرا غور کریں عثمان من افان کو خلافت ملی اللہ حکر حسن نے کہا چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں کہا چھوڑنا نہیں اراد اکا منافقون علا خلی اگر منافقین ارادہ کریں گے کہ خلافت چھوڑ دو نہیں چھوڑنا لیکن حسن خلافت چھوڑ دیتے اس کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یہ اہلِ بیعت کی یہ تاریخ کے لوگ نہیں بتائیں گے اہلِ بیعت میرے سے جن حضرات نے امت کے اتحاد کے لئے قائم کیا کفار سے ڈڑ کے لڑے ہیں اسلام کو بلند کیا ہے اسلام کی رائے میں جو شہید ہوئے ہیں آگے بڑے ہیں انہوں نے خدمات انجام دیئے ان کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ اہلِ بیعت کے نام سے صرف مسلمانوں میں آپس میں فتنہ فساد کرنا چاہتے اس کو محبتِ اہلِ بیعت کے نام دیا ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرے کے میں بات ختم کروں گا یہ نفتہ بیان کر کے کہ دیکھیں اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش نازل کی کہ انہیں ان پر صدقہ حرام قرار دیا اب یہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہے کہ صدقہ زکاة جو ایک سپورٹ کا ذریعہ تھا لیکن حرام قرار دے دیا کیوں تاکہ یہ اتحاصد باب کے لئے تاکہ یہ نہ ہو کہ کہے بلو یہ نبی اور ان کا خاندان جو ہے صدقہ کہا رہا ہے بلکہ ویراست میں پریوار کو محروم کر دیا یہ بھی ایک آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کی ہیں کہ یہ الزام نہ لگنے پہے کہ یہ نبی اپنی فیملی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے ویراست کا کرشن ختم کر دیا صدقہ حرام کر دیا اور یہ یہ لوگ اہلِ بیعت کے نام سے یہ تصور پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریوار کی تعریف کرنے کے لئے اور صرف اپنے پریوار سے کی محبت وصل کرنے کے لئے نہیں میرے بھائی نہیں دیکھئے مسئلہ جو بھی ہے ایمان کا عقیدے کا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریوار اور اہلِ بیعت میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا بہت بڑا مقام ایک تو اسلام کی وجہ سے اور دوسرا اس پریوار میں اس خاندان سے رشتے کی وجہ سے لیکن اسی خاندان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول نے کیا تبت یدہ ابی لب وہ ایک تاریخ بن گیا قرآن میں اس کا ذکر ہے یہ بھی خاندان اسی خاندان کا ہے تو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا اسلام خاندان میں ہونے کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بن سکا تو اصل جو چیز ہے نا وہ کیا ہے وہ ہے اسلام ایمان نو علیہ السلام کے بیٹے بیٹا جب ڈوب گیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ تو میرا بیٹا کہ انہو لئیس من آلک یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ اہلہ ویت تھا لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا تو اصل جو چیز ہے نا وہ ایمان اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح بخاری کی روایت ہے نا اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھئی میں تم لوگ ایمان لے آؤ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو اگر تم صاحب ایمان نہیں ہوئے تمہارے پاس ایمان نہیں رہا تو آخرت میں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکنگا تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پریوار کو یہ تنبیہ کیے کہ آپ کا ایمان عقیدہ ہی اصل ہے وہ عقیدہ ایمان تمہارے پاس رہے گا تو ہم سے تمہارا رشتہ مضبوط ہے گا اور اگر ایمان عقیدہ تمہارے پاس نہیں رہا تو یہ رشتے کی نسبت تمہیں نہیں بچا سکتی ہے ایمان اور عقیدہ ہونا تمہارے لئے بہت ضروری ہے تمہارا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے تو یہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اپنے اہل بیعت کے تعلق سے اپنے گھر والوں کے تعلق سے اصل چیز ایمان اور اسلام اور وہ جو حدیث غدیر جس کو یہ شخص پیش کرتا ہے اس کا کیا کیا مطلب رہتے ہیں کہ ولایت کی بات کی ہے یہ بھئی جب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ دراست سے یہ لوگ محروم ہیں زکاہ سے لوگ محروم ہیں تو وسیعت تو بنتی ہے نا کہ بھئی ہمارے اہل بیعت کا خیال لگنا یہ وسیعت تو کرنا ضروری ہے نا کہ بھئی ان کا زکاہ میں بھی کوئی حصہ نہیں رہا دراست کا بھی کوئی کننشن نہیں ہے تو اللہ کیا بھی ہمارے گھر والوں کا خیال لگنا یعنی جو خمس کا مسئلہ ہے جو بیتنمال کا مسئلہ ہے وہ خیال لگنا ورنہ کیا ہوگا آپ زکاہ سے بھی محروم کر دیئے اور خیال بھی لے لکھو گے تو اس پریبار کا کیا ہوگا تو اس بنا پر اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے یہ تعقید کی تھی کہ ہمارے اس پریبار کا خیال لگنا تو خلاص اکرام یہ کہ اہل بیعت کے تعلق سے جو سچی محبت ہے اور اہل بیعت کے جو اصل حقوق ہے اسے ادا کرنے والے حقیقت میں اہل سنت ہیں اور یہ اہل تشیع یہ سیب دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیعت کو انہوں نے چھاٹ کے رکھ دیا ہے بہت سارے اہل بیعت کو نکال کے باہر کر دیا ہے اللہ اکرام سم کی بیٹیوں کو نکال کے باہر کر دیا ہے اور اسی طرح سے حسن نظروں کے اولاد کو نکال کے باہر کر دیا ہے حسن نظروں کی بھی کئی اولاد سے نکال کے بارکت دیا بلکہ خود علی رزول کی اولاد کو بھی اہلے بیت میں سے کہا مانتے ہیں محمد بن انفیقہ یہ لوگ ان کو اہلے بیت میں سے مانتے ہیں تو کتنے سالوں کو کار چھاڑ کے چند لوگ کو کھڑا کیا کہ اہلے بیت ہے اور ان کا بھی تذکرہ صرف آپسی لالائیوں کے تعلق سے ہوتا ہے یہ کونسی اہلے بیت سے محبت ہے تو یہ ان کا چہرہ ہے اہلے بیت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت امپورٹن باتیں ہیں شیخ جزاک اللہ خیر بہت اہم باتیں جی جزاک اللہ خیر چلیے ہمارے پہلے کوشنر اور تھوڑا لیٹ سٹارٹ کر رہے ہیں بارہ بجے ہیں لیکن ہم لوگ انشاءاللہ آج بھی دسکشن کریں گے ابھی آدھا ہنٹا ہے اور اگلی ہفتے ہم یہ ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اس وجہ سے کہ دسکشن کا موقع زیادہ نہیں ملا ہے اور ہم اوپن انویٹیشن دیتے ہیں خاص طور سے اگر کوئی ہمارے موقع کے خلاف ہونا تو آکے چیٹ میں میسیج ڈالیں اب آج بہت سارے لوگ کیونکہ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں تو پہلا ان کا حق ہے لیکن اگلی سٹریم میں ہم لوگ زیادہ وقت دسکشن کو دیں گے انشاءاللہ شارک بھائی آپ کا پہلا سوال ہے سٹارٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ الحمدللہ اللہ سبحانت اللہ آئی پلس ٹی وی علماء کرام کو ایسی خوش و دائم رکھے اور ہمیں ایسی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق فرمائے آمین شیخ میرا پہلا سوال تھا کفایت حفظ اللہ سے شیخ وہ مرزا بھائی وہ بھاگی جماعت جب ان کو قید کر لیتی ہے اسمان رضی اللہ عنہ کو تو وہ بولتے اس حدیثے کی سارے کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو آپ کو بتا دے کہ سکرین پر تو شیخ بہتر ہوگا اور اس کا اصل کھلا سا کیا وہ رہنمائی فرمائے جزا کملاو خیرن پچھلی پچھلی شریف میں پچھلی شریف میں شاید میں نے بیان کیا تھا نا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت سکرین پہ لائے آمن بکس میں ڈال دیں یہ کہہ رہے ہیں باقی باتوں سے بتا دیجئے صرف وہ روایت دیکھنا چاہتے ہیں گفتگو جاری رکھیں میں تھوڑی در میں نکالتا ہوں ہاں تب تب میں نیکس سوال پوچھنے والے کو لے رہا ہوں حمزہ امین آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم یزیب نام کے گیسٹ دو ہنٹا انتظار کر کے چلے گئے بھئے آپ سن رہے ہو تو آ جاؤ آپ کو موقع دوں گا میں انشاءاللہ اسلام علیکم زید بھائی میرے پر اتنا ٹائم نہیں ہے میں صرف اپنا دو حدیثیں میں صرف آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں چیٹ میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ابھی تو یا تو بعد میں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اچھا تو ٹھیک ہے آپ کو آپ بھی چیٹ میں بھیج رہے ہیں بھیجی انشاءاللہ تھرڈ گیسٹ کو لے رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ شیخ سے میرے سوال یہ ہے جو ابھی ہمارے پہلے کیسٹ نے بھی سوال کیا تھا شارک صاحب نے کہ نماز پڑھنے کے تعلق سے لوگوں کی نماز پڑھنے کے تعلق سے حدیثیں ہمارے علماء کرام کے مجھ سے بھی ہم نے سنی ہے کہ خوارش کے پیچھے صاحبہ نے نماز پڑھی ہے تو وہی روایت کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے علماء کرام اور یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہیں یہی میرا سوال تک کفایت حفظ اللہ سے تو وہ رہنمائی فرما دے گے تو بہتری نور جی شیخ کفایت آپ پچھ بول رہے ہیں میں وہ روایت دکھا دیتا ہوں بھائیت سب کو روایت دیکھنی تھی نا ہاں جی شیئر کر رہے ہیں ہاں شیئر کر رہے ہیں زید بھائی میں جا رہا ہوں آپ جواب دے دیگا علی مرزا اس طرح پیش کرتا ہے کہ علی سے بکس نہیں رکھے گا مومن اور علی سے نفرت نہیں کرے گا منافق تو اس میں حلفاظ ہیں کہ یہ علی کے بکس میں انہوں نے سنت چھوڑ دی ہے تو اس کا جواب دے دیگا جی نصیح کی روایت ضعیف ہے آپ نے جب نصیح کی حدیث کا ذکر کیا ہے تو یہ بتا دیئے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ روایت ضعیف ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیفائیتش ڈاٹ کام پہ اور بہت پہلے ہم نے آلو سنہ میں بھی وہ آرٹیکل شائع کیا تھا انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو شائع کریں گے کچھ ٹائم آلو سنہ آف لائن تھا ابھی آلو لائن بھی آ چکا ہے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ شائع کر دیں گے آلو سنہ میں وہ آرٹیکل تو آپ دیکھ سکیں گے فیل وقت ہماری ویب سائٹ بھی تو آویلیبل ہے آپ جا کے پڑھ لیں پوری ڈیٹیل وہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہے اور یہ جو حدیث آپ طلب کر رہے تھے سنن بہر کی کی تو یہ میں سکرین پہ لیا ہوں دیکھیں شاملہ میں پی ڈی اپ بھی اٹیج ہے اور شاملہ کا نسخہ بھی ہے اس میں باقعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ علی امیر المؤمنین عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور وَعَلِيُنْ اِبْنُ عَبِي طَالِبْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ اور علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے فقالا یا امیر المؤمنین تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یعنی اے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ وَأَنتَ محصور کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے حرج محسوس کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یہاں بند کر دیا گیا ہے آپ کا محاصرہ کیا گیا ہے وَأَنتَ الْإِمَامُ اور امام تو آپ ہیں خلیفہ آپ ہیں تو امامت تو آپ کو کرانی چاہیے لیکن علی رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے فَكَئی فَتْرَهَ فِي صَلَاتِ مَاہُمُ تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ان کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہو فَقَالَ الْحُسْمَان تو عثمان رضی اللہ نے کہا نماز تو اچھی چیز ہے نماز تو پڑھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ادھائیتوں میں دکھا دیا اسکرین پیشے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ علی مرزا نے جو ہے ایک ویڈیو میں اصل میں بول دیا نا کہ وہ فتنے کا امام تھا خارجی بول دیا پتہ نہیں کیا کیا بول دیا لیکن وہ یہ علی رضی اللہ کا نام نہیں بتایا اس نے اصل میں صحیح بخاری میں نام نہیں ہے نا لیکن دوسری قطب میں نام ہوتا نا اب ایک حدیث دوسری حدیث کی شرع ہوتی ہے تو وہ صحیح بخاری سے حدیث پیش کیا اس میں نام نہیں ہے لیکن میں ایکی وغیرہ میں تو نام آگیا نا کہ وہ کون تھے وہ نما پڑھانے والے علی ابن عبی تاریب رضی اللہ تو علی دوسری کے ساتھ نما پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ نما پڑھنے کی بات کہے گئے اور یہ اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں نہیں وہ بھی دیتے ہو کہ پیش نما پڑھنا چاہیے وہ روایت ہے جو میں آپ کے ساتھ میں پیش کر چکا ہوں جی شیخ یہی بھائی بتاتے کہ ہمارے شیعہ صوفی بھائی اور جو بھی دیوبندی بھائی بھائی نماز کسی بھی ایسے امام کے پیشے نہیں پڑھنا چاہیے جو مشکوک ہے اور جو جس کا عقیدہ واضح نہیں ہے کلیر نہیں اس کے پیشے نماز نہیں پڑھنا چاہیے باقی یہ تو کسی خاص امام کو پڑھنے کے بعد ہی کوئی حکم لگے گا لیکن نماز تو نہیں پڑھنا چاہیے بھلے نماز ہو جائے تو ابھی نہیں پڑھنا چاہیے جی جی شیخ شیخ ایک لاس سوال تھا کہ میریزا بھائی کو اتنا سنا جاتا ہے تو ان کا اصل مقصد کہہ شیخ وہ کیا فتنا فہلانا چاہتے کھلا سا کیا قوم کو پیش کرنا چاہتے وہ سمجھ نہیں آتا شیخ وہ تھوڑا آپ بتا دے کہ تو بہتر ہوگا جیسا کم لگ خیرن بھائی وہ جو وہ آدمی جو کچھ پیش کر رہا تو سب کے سامنے ہے اس میں میں کیا بتاؤں گا جو سامنے دیکھ رہا اب اس کی پوری ویڈیو سنیں گے اسی کے اردگیر گھومتا یہ ایک وہ بنا رکھا ہے کوئی بہتر حدیثوں کو اکٹھا کر کے کوئی پمپلٹ یا کچھ بنا کر رکھا کتاب چا اس کو ہمیں چاہت اٹھا اٹھا کے پیش کرتا رہے گا کوئی بھی ٹاپک آئے گا وہ کھنچ کے نیچے سے نکال دے تو یہ یہ ایک طرح کا فترہ ہے صحابہ اکرام یعنی ایک جملے میں اگر میں آپ سے کہنا چاہوں تو یہ صحابہ اکرام کے خلاف متنفر کرنا چاہتا ہے یہ صحابہ اکرام میں تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ اکرام میں دو گروپ تھا ان سے لوگوں کو بزن کرنا چاہتا ہے اگر لوگ صحابہ اکرام سے بزن ہو گئے تو بتائیے روایات کی بنیاد ان پر ہے تو ان روایت کا کیا بنے گا تو یہ بہت ہی خطرناکی جو صحابہ اکرام کو بزن کر رہا ہے اور میں اس سے پہلے کئی بار کہ چکا ہوں کہ صحابہ اکرام کے جو بھی آپ سے اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے اہلِ بیت ہی نے ختم کیا تو یہ اہلِ بیت کی سنت پر ہے اہلِ بیت اختلاف ختم کرنے والے اور یہ نالائک جو ہے اختلاف وہ لڑائیاں جو ختم ہو گئی جو چپٹر کلوز ہو گیا اس کو ری اوپن کر رہا ہے دوبارہ اس کو جو ہے کھول رہا ہے وہ واقعہ بیان کر رہا ہے تو بتائیے یہ یہ کونسی اسلام کے خدمت ہے اور اصل بات کیا نا نماز روجہ حج زکاة جو اسلام کے ارکان ہے اس پر عمل کرنے کی بات ہو لیکن یہ اہلِ بیت صحابہ اکرام کے اختلاف کو پیش کر کے بتائیے ایک نوجوان کو کیا ملے گا صحابہ اکرام کے اختلاف پر ڈسکس کر کے اس کو کیا ملے گا ریجلٹ کیا دے رہا ہے یہ شخص ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اہلِ بیت سے نفرت کوئی اہلِ حدیث سوچ ہی نہیں سکتا پھر کہ اہلِ سنت اہلِ سنت کے جس گروہ سے بھی تعلق ہے جس شخص کا وہ کوئی بھی ہو وہ ان کے کسی بھی عقیدے میں منحج میں ایسا ہے ہی نہیں کہ اہلِ بیت کے تعلق سے کوئی ان کے دل میں کوئی بات ہو پھر یہ شخص اہلِ سنت کو ایک اٹھا کر کے کیا سکھا رہا ان کو جو اللہ لیڈی اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اہلِ بیت کو مانتے ہیں ان کو کیا سکھانا چاہتا ہے یہ تو یہ جھوٹا الزام لگاتا ہے لوگوں پر کہ یہ حدیثیں شپاتے ہیں اہلِ بیت کے تعلق سے حدیثیں بیان نہیں کرتے ہیں اہلِ بیت کے تعلق سے حدیثیں سارے مسلمان بیان کرتے ہیں اہلِ سنت کے تمام افراد بیان کرتے ہیں البتہ یہ جب بیان کرتا تو ڈنڈی مارتا ہے کہیں شپا لیتا ہے اہلِ بیت کو کس طرح سے جیسے بھی علید ازنوں نے نماز پڑھا رہے ہیں اور بخارجی بنا دیا یہ اس طرح سناتا ہے اور وہ جو زید بن ارکم کی حدیث ہے بنیاد یہ تھی کہ صدقہ حرام ہے اس کو چھپا دیا اور وہ جو واشی والی روایت ہے صحیح بخاری موجود ہے کہ جس نے قتل کیا حمدر ازنوں کا جو بیرمیتن کا ان کا ان کی خاندان کا ان کا غلام تھا انہوں نے بیجا تھا یہ کونسا یہ ہی سب کا ناکورا بات یہ ہی اس کا کام ہے تو یہ دوسروں کو کہتا ہے یہ بنیادی طور پر یہ اہلِ سنت میں شیعوں کا وکیل ہے اس کا کام تشیعیو کے ایمیج کو صاف کرنا ہے اہلِ سنت کے درمیان میں اور کیونکہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے آپ دیکھیں یعنی یہ شیعوں کی تعریف کرے گا یہ شیعوں کا سب سے اچھا فرقہ بتائے گا یہ بولے گا کہ شیعہ کسی وہ صحیح اس کو بولے گا ایک میرے اڑمی بات پوری ہو جائے تو اور بھی کربلا سے لے کر کہ اہلِ بیت کے معاملے میں تو بہرحال یہ شیعوں کی زبان بولتا ہے صحابہ کے بارے میں یہ آخریت تک کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اسی بدزن کریں اب اگر اپنے آپ کو رافضی اور شیعہ بول کر کے ساری باتیں بولے گا تب تو یہ سنیں گے نہیں لوگ نا قبول نہیں کریں گے تو یہ خود سننی ہوتا ہے مطلب آپ نے آپ کو سننی بولتا ہے اور بعض سننیوں والے اقاید ظاہر بھی کر دیتا ہے بعض شیعہ کے ادو پر نرم نرمی کے ساتھ رد بھی کر دیتا ہے یعنی یہ شیعوں پہ نہیں رد کرے گا تو نہیں سختی کے ساتھ جتنا سختی کے ساتھ یہ اہلِ سنت پہ رد کرے گا شیعوں پہ رد کرے گا تو اگدم نرم جو ہے نا وہ موم بن جائے گا اور جب اہلِ سنت پہ بات کرے گا تو بلکل لہی کی تلوار بن جائے گا اور شیعوں کے ساتھ اگدم ریشم ہو جاتا ہے تو تھوڑا بہت شیعوں پہ رد کر کے خود کو شیعوں سے الگ بھی ظاہر کرتا ہے پھر شیعوں کے جو اقاید ہیں اس کو ایک نئے پیکیج میں نئی پیکیجنگ کے ساتھ اہلِ سنت میں رائج کرنی کوشش کرتا ہے تو یہ دس والا ریچارڈ جاتا تھا تھا نا پہلے شیعوں کا چھوٹا ریچارڈ ہے یہ شیخ چھوٹا پہ شیخ شیخ آنا لہی ہوا صحابی والی حدیث بھی نہیں مانتے شیخ اس کا کیا خلاص ہے موکہ چاہتا ہوں شروع بھائی کیونکہ آپ کو بہت موقع ملیں جزاکلا خیر اور کئی لوگ ویٹنگ میں ہیں اس لئے جی جی شیخ کفایت آپ شوٹ میں جواب دینا چاہتے ہیں آواز میری آ رہی ہے آج بل دی یہ جو حدیث ہے صحیح مرزا بھائی صحیح روایت ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے اس میں ابن زیاد افریقی نام کا شخص ہے لیکن تاریخ واسط میں اس کی دوسری سنن موجود ہے اس کے سارے رجال سرکہ ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سلام علیکم شیخ 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 نے کہی جو بندی منکرین حدیث لفظ استعمال کیا تھا تو اس میں ایسا تاثر نہیں جانا چاہئے کہ ہم دیو بندی حضرات منکرین حدیث سمجھ سوال سے مطالق جو تھا ہم نے اس کا جواب دیا لیکن ہم ان حضرات کو منکرین حدیث کی جو ترم ہے ہم جب ان پر رد کرتے ہیں اور جہاں پر حدیث وں لیکن ہم سب یہ کریں کہ اپنن کمنٹ اور جو مقتصر رکھ کر زیادہ وقت سوال و جواب کو دیں گے انشاءاللہ اگلی بار خاص طور سے جو ہمارے موقف کے مخالف ہیں ان کو ہم لوگ پہلا موقع دیں گے سوال و جواب کے لئے کوئی اگر ہمارے مخالف ہو صرف پرائیوٹ چیٹ میں بولیں کہ میں آپ کے مخالف ہوں اس موضوع پر تو اس کو ہم فرس چانس دیں گے چلیے تو اسی کے ساتھ ہم آج کی سٹریم کو ختم کرتے ہیں میرے بھائیو بہنیں دیکھئے اصل بات یہ ہے زندگی امتحان ہے یہاں پہ ہدایت اور گمراہی دونوں آپ کے سامنے آئے گی پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے کئی بار کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو دس اچھی بات بولیں گے اور پھر لوگ بولیں گے ہاں 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 پھر گیاروی بات ایسی آئے گی جو ہوگی گلت اور جس میں جب دس بار اچھی بات ہاں بول چکے ہوں گے تو وہ گیاروی بات کو بھی لوگ نگل جائیں گے ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ 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 گمراہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر سب غلط کوئی بھی صحیح نہیں کہنے کے لئے اور بولے کہ اچھے میں فرقوں میں سب سے اچھا شیعہ فرقہ سب سے اچھا باقی سب غلط تو لیکن سمجھنے ہالی بات کیا ہے کہ اگر کوئی ہی نہیں صحیح تو نبی صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث ہے وہ کس پر کس پر صادق آئے جو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ